موسیقی اس کے علاوہ آپ اس اسنیک کو شام کی چائے کے ساتھ بنا کر سرف کریں سب کو بہت پسند آئے گا اور آپ اپنے فرنڈز اور فیملی کو بھی سرف کر سکتے ہیں سب کو اس کا ٹیسٹ بہت پسند آئے گا پکوڑے تو آپ نے بہت دکھائے ہوں گے ہر گھر میں پکوڑے بنتے لیکن آج آپ میرے سٹائل میں پکوڑے ٹرائے کریں سب کو بہت پسند آئیں گے یہ تو چلیں بینہ کوئی وغزہ ہے کہ یہ جھٹ پڑ سی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک علو کو اس طرح سے چھلکا اتار کر پتلا پتلا نملہ پکٹ کریں ضروری نہیں کہ آپ بھی چوب پیاز ایڈ کریں آپ اس میں لمبی لبی کارٹ کی بھی پیاز ایڈ کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپون کٹاوہ دھنیا دو ٹیبل سپون کٹاوہ پودینہ ڈال دیا ہے اب اس میں ایک باریک کٹی بھی ہریمش ڈال دیں ویجی ٹیبلز ایڈ کر دیا اب ہم سپائسز ایڈ کر دیتے ہیں ون ٹی سپون نمک ایڈ کر دیا ہے ہاف تی سپون پیسی لال میرش ایڈ کر دیں هاف تی سپون کٹی لال میرش ایڈ کر دیں ون ٹی سپون ساوہ دھنیا ایڈ کر دیں ساوہ دھنیا آپ ہاتھوں میں کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں خوبصورت سے کلر کے لئے آپ اس میں ہاف ٹی سپون پیسی وی ہلدی ایڈ کر دیں اب ان تمام اجزہ کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں بیسن ایٹ کرنے سے پہلے تمام اجزہ کو اچھی طرح سے مکس کرنے سے مسال اچھی طرح سے مکس ہو جاتے ہیں ویجی ٹیبلز کے ساتھ تمام اجزہ کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس میں ون کپ بیسن ایٹ کر دیں بیسن کو بھی پہلے اچھی طرح سے ان سپائسز میں مکس کر لیتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیسن کی کونٹیٹی تھوڑی سی کم لگ رہی ہے تو میں اس میں مزید ہاف کپ بیسن ایٹ کر رہی ہوں اس بیسن کو بھی اچھی طرح سے ویجی ٹیبلز میں مکس کر لیتے ہیں تمام اجزہ کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے بیسن میں اچھی طرح سے مکس ہو چکا اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایٹ کریں گے اور ایک پیسٹ ایڈی کر لیں گے بالکل پکوڑوں کے بیٹر کے جیسے بیٹر ایڈی کرنا ہے بہت زیادہ فلوئی بھی نہ ہو اور بہت زیادہ تھک بھی نہ ہو اسی لئے اس میں پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں ایک دم سے سارا پانی ایٹ نہیں کرنا اس کو آپ بچوں کو لنچ باکس میں بنا کر دے سکتے ہیں انہیں بھی یہ پسند آئیں گے اس طرح سے کھانا اور ان کا پیٹ بھی بھر جائے گا بیٹر ایڈی ہو چکا ہے بیٹر کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ فلوئی نہیں ہے اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہے تندوری نان لے لینا ہے اور نان کو اس طرح سے سینڈر سے کٹ کر چار پیسز میں کٹ کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اسی طرح سے پورا نان بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اسے پیسز میں کٹ کر رہی ہوں بیٹر کی جو کونٹیٹی ہے اس کے لئے دو نان کی ضرورت ہوگی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں نان کو پیسز میں کٹ کر لیا ہے پکوڑوں کے بیٹر میں ون ٹیبل اسپون کوکنگ آئل ایڈ کر دیتے ہیں پکوڑوں کے بیٹر میں آئل ایڈ کرنے سے اچھی سی شائنہ جاتی ہے آئل کو بیٹر میں اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں بہت زبردست سا بیترین سا ییلو کلر کا بیٹر ریڈی ہوا ہے بیٹر کو تقریباً تین سے چار منٹ کا ریس دیا تھا اور آپ اب اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست بیٹر ریڈی ہوا ہے بہتی کرسپی سے ہمارے نان ریڈی ہوں گے اب ایک نان کا پیسز لیں اور اس پر ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے اس بیٹر کو لگا دیں ساری سائٹ پر لگانا ہے اچھی طرح سے پھیلا کر نان پر بیٹر لگائیں جتنا آپ بیٹر لگائیں گے اتنا ہی زبردست نان ریڈی ہوگا تو آپ نے کنجوسی بلکل نہیں کرنی اور صحیح بھر بھر کے نان پر پکوڑے کے بیٹر لگانا ہے ایک سائٹ پر یہ اچھی طرح سے بیٹر لگا دیا ہے اب نان کی بیک سائٹ پر بھی بیٹر لگا دیتے ہیں نان کی بیک سائٹ پر بھی اچھی طرح سے بیٹر لگا دینا ہے اور سائٹ پر بھی بیٹر لگا دینا ہے کوئی بھی جگہ خالی نہیں چھوڑنی اس ریسپی کو آپ رمضان میں بھی بنا کر سرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ اسے پارٹی میں اپٹائزر کے طور پر بھی سرف کر سکتے ہیں یا آپ کو اگر بھوک لگ رہی اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو آپ یہ بنا کر بھی ٹرائے کر سکتے ہیں آئل کو میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اب اس میں یہ نان کا پیس ڈال دیتے ہیں اور اسے گولڈن براؤن ہونے تک اچھی طرح سے میڈیم فلیم پر فرائے کر لینا ہے جب تک یہ ایک سائیڈ سے اچھی طرح سے کک نہ ہو جائے اسے آپ نے پلٹنا نہیں ہے یہ ایک سائیڈ سے کک ہو چکا ہے اسے اب ہم پلٹ دیتے ہیں موٹ کرے گا کہ اسے گرم گرم آپ کھا لیں اس کو فرائے کرنے میں تھوڑی سی دیل لگے گی بلکل ہی اس کو ہائی فلیم پر نہیں کک کرنا بلکہ اس کو میڈیم فلیم پر ہی فرائے ہونے دینا ہے ایک پیس اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اسے آئل سے نکال لیتے ہیں آپ اس کا کلر دیکھیں کلر کتنا خوبصورت آیا ہے اور یہ کتنا زبردست لگ رہا ہے دیکھ کر ہی موں میں پانی آ رہا ہے زبردست سے نان والے پکوڑے اسی طرح باقی سارے پیسز کو بھی فرائے کر لیتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو تیار ہیں بہترین سے بیسن والے نان دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان کی رونکوں کو قائم رکھیں ہمیشہ خوش رہیں اپنی دعا میں مجھور میرے چینل کو یاد رکھیں شکریہ اللہ حافظ